وی ڈیمینشن ون ٹو یا آگائز آپ کو یہ دیکھا ہوگا لیکن آج ہم لوگ آج چکے ہیں وی ڈیمینشن ٹو کے پاس اور آگائز یہ بھی میکا گوڑ کا بھائی ہے اس کی لوکیشن ہم لوگ کو کافی زیادہ مشکل سے ملی ہے اور رہا گائز اگر تو ہم لوگ کے پاس کوئی دکن گوڑ نہیں ہوتا نا تو ہم لوگ کو وی ڈیمینشن بوس ٹو کی لوکیشن کبھی بھی پتہ نہیں چلتی وی ڈیمینشن بوس 1 تو اگر آپ لوگ پتا ہے کہ ہم لوگ کی ٹیم کے اندر ہے اور ابھی سنو سپیڈ اس کو زندہ کر رہا ہے اور مجھے لگتا ہے کہ دو تین منٹ کے اندر اندر سنو سپیڈ وی ڈیمینشن بوس 1 کو زندہ کر دے گا جو کہ میکا گوڈ کا بھائی ہے اور اگر یہ وی ڈیمینشن بوس 2 ہے یہ بھی میکا گوڈ کا بھائی ہے مگر اگر 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 یہ بات ہم لوگ کو پہلے پتا نہیں تھی لیکن سکویڈ ڈیمینشن بوس 1 اور وی ڈیمینشن بوس 2 دونوں کے دونوں میکا گوڈ کے بھائی ہیں ابھی میکا گوڈ کے پاس تو ہم لوگ کی آرمی کا خائمنہ کور ایلفہ کلیر ہے جو کہ زیادہ خطناک یونٹس نہیں ہیں لیکن اگر ہم لوگ کے پاس وی ڈیمینشن بوس 2 بھی آ گیا تو پھر یا گائز ہم لوگ وی ڈیمینشن بوس 1 اور وی ڈیمینشن بوس 2 کو دونوں کو اپنی آرمی کے اندر کر لیں گے وی ڈیمیشنل بس 2 کو دیکھیا گا ہے میرے پاس ایک بہت ہی زیادہ اوپی پلان ہے اگر تو ہم لوگوں نے وی ڈیمیشنل بس 2 کو ڈیفیٹ کر دیا تو پھر یہ بھی ہم لوگ کی آرمی کی طرح آ جائے گا اگر ہم لوگ نے تو میکا گوڈ کو مرنے ہیں سنچن دیکھ میکا گوڈ کو سکویڈ ڈیگن گوڈ تو نہیں مار سکتا ہے یہ بات تو ہم لوگ کو پتا ہے اور سکویڈ ڈیگن گوڈ بھی اپنی آرمی کو تیار کر رہا ہے مجھے لگتا ہے کہ سکویڈ ڈیگن گوڈ بس بہت ہی جلد یہاں پہ آ جائے گا مجھے یہ تو پتا ہے کہ سکویڈ ڈیگن گوڈ کے پاس کافی زیادہ خطنہ کا آرمی ہے سارے کے سارے ڈیگنز سکویڈ ڈیگن گوڈ کے پاس ہی رہتے ہیں اور اسی کے ساتھ ساتھ ہم لوگ کے پاس ڈیگنز لے بھی آ چکے مگر ابھی آپ لوگ کو میں اپنا پلان بتاتا ہوں گوڈزا گوڈ کو مارنے کا پلان تو ہم لوگوں نے آلیڈی بنا رکھا ہے ہم لوگ ایک کے کر کے گوڈزا گوڈ کے سارے کے سارے یونٹس کو مارنے والے ہیں اور آپ لوگ کو پتا ہے کہ ایلیفنٹ کیسل بھی ہم لوگ کے پاس جلدی آ جائے گا لیکن ڈیگن سکویڈ بوڈی کہاں پر ہے اس بات کا ہم لوگ کو پتا نہیں ہے لیکن بہت جلد گوڈزا گوڈ کی سارے کے سارے آرمی مرنے والی ہے اور میں نے گوڈزا گوڈ کے سارے کے سارے یونٹس کو اپنے پاس رکھا ہوا ہے ایک دفعہ جب گوڈزا گوڈ کی سارے کے سارے آرمی مر جائے گی تو پھر آیا گا ہے سنو سپیٹ گوڈزا گوڈ کے سارے کے سارے باس کمانڈرز سولجر کو زندہ کرے گا اور پھر میں وہ سارے کے سارے آرمی لے کے جاؤں گا گوڑزا گوڑ کے پاس ہو رہا گا ہے تو مجھے یہ تو پتہ ہے کہ گوڑزا گوڑ کو اس کی اپنی آرمی مارے گی لیکن پھر پیچھے رہ جاتا ہے میکہ گوڑ جس کو مارنے کا بھی میں نے پلان بنا رکھا ہے وی ڈیمیشن باس ون تو اولیڈی ہم لوگ کی ٹیم کے اندر ہے لیکن اگر یہ وی ڈیمیشن باس ٹو بھی ڈیفیٹ ہو گا تو پھر یہ بھی ہم لوگ کی آرمی کے اندر آ جائے گا اور پھر میں وی ڈیمیشن باس ون اور وی ڈیمیشن باس ٹو کو کھڑا کروں گا میکہ گوڑ کے سامنے ارے یا ہمیں لیکن وی ڈیمیشن باس ون اور وی ڈیمیشن باس ٹو تو میکہ گوڑ کے بھائی ہیں لیکن سنچن جب یہ لوگ مر جائیں گے اور میں ان لوگ کو دوبارہ زندہ کروں گا تو پھر یہ ہمیٹی آرمی کے اندر آ جائیں گے ارے میں کیا الٹرا اوپی پلان بنا دیا آپ نے ساری کی ساری ہم لوگ کی پلاننگ ہے لیکن ابھی اس پرلے یونٹ کو ڈیفیٹ کرنا اتنا آسان نہیں ہے چوب جتنا سو سمجھ رہے ہیں ارے یا ہمیں اس کو مارنے بہت زیادہ آسان ہے سنچن دیکھ جو اس کی یہ والی بیس ہے نا یہ دکھنے میں ہم لوگ کو بلکل میکہ گوڑ کی طرح لگ رہی ہے لیکن اسی کے ساتھ ساتھ یہاں پر دو کمپینینز بھی ہیں گوڑزا گوڑ کا ڈیزائن لیکن یہ گوڑزا گوڑ جتنا خطناک نہیں ہوگا ابھی بس ہم لوگ کو سکوڑ ڈیگرن گوڑ کا یہاں پر ویٹ کرنا ہے ہاں میٹی ویٹ کیا کرنا ہے میں تو یہاں پر آ گیا ہاں سکوڑ ڈیگرن گوڑ تمہارے ڈیگرنز کی طرح ہیں ہاں میٹی میں تو سوچوں کہ میں خود ہی اس کو مار دوں نہیں نہیں سکوڑ ڈیگرن گوڑ تمہیں لے کافی زیادہ امپورٹنٹ یونٹ ہو تمہیں کام کرو کہ اپنے ڈیگرنز کو یہاں پر کھڑا کرو مجھے لگتا ہے کہ تمہارے ڈیگرنز سے اس کو مار دیں گے ٹھیک ہے آمیٹی میں ابھی لے کر آتا ہوں سکوڑ ڈیگرن گوڑ کے ڈیگرنز تو یہاں پر آ چکے ہیں اور آپ لوگ دیکھ رہے ہو ماننا پڑے گا سکوڑ ڈیگرن گوڑ کے پاس سارے کے سارے ڈیگرنز آیا گا کافی زیادہ اپی ہیں اور یہ والا ڈیگرن بھی مجھے اچھا لگ رہا ہے لیکن سکوڑ ڈیگرن گوڑ سامنے وی ڈیمیشن باس ٹو کھڑا ہے یہ کافی زیادہ خطانہ ہے ارے یا ہمیں وی ڈیمیشن 1 زیادہ سٹرونگ ہے یا پھر وی ڈیمیشن 2 زیادہ سٹرونگ ہے سنچین وی ڈیمیشن 1 کی تو پاورز کا ہم لوگ کو پتا ہے لیکن وی ڈیمیشن باس ٹو کی پاورز کا ہم لوگ کو نہیں پتا تو اسی لئے ہم لوگ یہاں پہ سکوڑ ڈیگرن کی آرمی کو لے کر آ چکے ہیں دیکھتے ہیں کہ سکوڑ ڈیگرن کے یہ والے ڈیگرنز یہاں پہ کیا کرتے ہیں دکھنے میں تو یہ لوگ کافی زیادہ خطانہ ہیں مگر ایک سیکنڈ سے پہلے پہلے یہ سارے کے سارے ڈیگرنز ڈیفیٹ ہوگے مگر ایک سیکنڈ ارے بھائی یہ کیا مشین ہے یا یہی تمہیں تو یہ بتا رہا ہوں چاپ یہ میکا گوڑ کی آرمی ہے اور یہ والا وی ڈیمنشن باس مجھے وی ڈیمنشن باس ون سے زیادہ سٹرونگ لگ رہے ساتھ میں اس کے یہاں پہ دو کمپینینز بھی ہیں ابھی پتہ نہیں ان کے پاس ویپنز کون سے لگے ہیں کافی زیادہ عجیب و غریب یونٹے مگر ایک سیکنڈ یہ لوگ کان سے آئے ارے بھائی یہ تو محسوسوس ہے یا محسوسوس تو ٹھیک ہے چاپ مگر یہ کان سے آئے ارے یا ہم میں پتہ نہیں یہاں پر کیا ہو رہے ایک سیکنڈ مجھے لگتا ہے کہ یہاں پہ کوئی نہ کوئی پورٹل ہے لیکن پورٹل مجھے دکھائی تو نہیں دیا ارے یا ہم میں پورٹل یہ رہا اچھا تو یار گائیز یہاں پر دو پورٹلز بھی ہیں اور دو پورٹل ہیں یہاں پر پورٹلز کو ڈسٹروئ کرنے کے لیے بھی میرے پاس ایک پلان ہے مجھے پہلے ہی پتہ تھا کہ یاگائیز وی ڈیمنشن باس ٹو کو مارنا اتنا آسان ہو گا جتنا ہم لوگوں نے سوچ رکھا ہے لیکن سکوئر ڈریکن گوڈ ابھی تمہارے پاس کوئی اور ڈریکنز ہیں یاں پھر میں کچھ نہ کچھ کروں آمیٹی رکو رکو میں اس کو خود ہی ماروں گا ٹھیک ہے سکوئر ڈریکن گوڈ رائے گا کے دیکھ لو گوڈزلا گوڈ تو تم سے مرا نہیں میکہ گوڈ کو بھی تم نہیں مار سکتے ہو تو پھر تم میری آرمی کے اندر کر کے رہے ہو آمیٹی فکر مت کرو میں تمہیں ڈسپوئنٹ نہیں کروں گا اچھا ٹھیک ہے پھر لے کر آؤ اپنے ڈریکنز میں بھی دیکھتا ہوں کتنے زیادہ خطناک ہیں ایک سیکنڈ سکوئر ڈریکن گوڈ اس کو میں نے کہیں پہ دیکھا ہے آمیٹی یہ بھی ایک ڈریکن زلہ کی ٹائپ ہے لیکن یہ تو گوڈزلا کا یونٹ نہیں ہے کیا نہیں آمیٹی یہ گوڈزلا کا نہیں بلکہ سکوئر ڈریکن گوڈ کا یونٹ ہے اور میرے پاس ایسا ایک نہیں ایسے تین یونٹس ہیں تو پھر تینے کو کھڑا کرو ایک کو کیوں کھڑا کر رہے ہو ٹھیک ہے ٹھیک ہے آمیٹی ابھی کھڑا کرتا ہوں فکر مت کرو جیت ہماری ہوگی جیتنا تو اس کو ڈریکن گوڈ میں بھی چاہتا ہوں مگر وی ڈیمیشن باس ٹو کافی زیادہ خطناک ہے اوپر سے یہاں پہ پورٹل بھی لگے ہوئے یہ والے پورٹل میں کس طرح توڑوں گا کچھ نہ کچھ کر کے مجھے ان والے پورٹلز کو توڑنا ہوگا اور ان کو توڑنے کے لیے مجھے چاہیے ہوگا گرنیٹ لانچر ایک کام کرتا ہوں کہ اپنی لائف اور ویپنز کو بھی یہاں پہ لے کر آ جاتا ہوں اس کے بعد یہ والے پورٹلز ہم لوگ توڑ دیں گے اور ایک دفعہ اگر یہ والے پورٹل ٹوڑ گئے تو پھر ہم لوگ کی آرمی ڈسٹریکٹ نہیں ہوگی اور سیدھا جائے گے وی ڈیمیشن باس کو مار دے گی جیتے ہیں گے ہم لوگ 10% جیتے ہیں گے مجھے پتے ہیں آپ کے پاس بہت اپی پلان ہے پلان تو ہم لوگ کے پاس کافی زیادہ اپی اور وی ڈیمیشن باس 2 ابھی یہاں پہ مرنے والا ہے آپ لوگ یہاں گا اس فڑا فر سے ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کر دو اور بیل وائد نوٹیفیکشن کو بھی آلو پیس کر دینا میں تب تک یہاں پہ اپنی لائف اور ویپنز کو لے کر آتا ہوں میری لائف اور ویپنز یہاں پر آل چکے ہو رہے گا اس ویپنز کے اندر میرے پاس سیپو سیف لائٹننگ این اور گرنیڈ لانچر ہے ہاں میٹی یہ وائد ڈرائگنز میرے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے لیکن سکوئر ڈرائگن گوڈ دکھنے میں مجھے زیادہ خطانک نہیں لگ رہے ہیں تو میں ان کی پاورز کا پتہ ہی نہیں ہاں میٹی یہ ڈرائگنز بہت زیادہ خطانک ہیں میرے جس یونٹ کے اوپر بھی تین آنکھیں ہوتی ہیں وہ سب سے زیادہ خطانک ہوتے ہیں اور یہ لوگ میری آرمی کے باس ہیں تم بالکل بھی فکر مت کرو وی ڈیمینشن باس 2 ابھی مرنے والا ہے ہاں بگر یہ مر جائے تو اس سے اچھی کیا ہی بات ہوگی تو پھر ہاں میٹی سمجھو گے وی ڈیمینشن باس 2 مر گیا ہاں دیکھنے میں مجھے بھی تمہارے ڈرائگنز کافی زیادہ خطانک لگ رہے ہیں مگر ویٹ ایک مر گیا اور باقی دو ابھی تک زندہ ہیں سکوڈ ڈرائگن گارڈ یہ یہاں پہ کیا ہی ہو رہا ہے ہاں میٹی ایک منٹ رکھوں میں ایک چیز بھول گیا ابھی تم کیا بھول کے تمہارے سارے کے سارے ڈرائگنز مرتے جا رہے ہیں اور میری لائف بھی نیچے جانے والی ہے ایک کام کرتا ہوں کہ فٹا فٹ سے لائف اور ویپن کو اٹھاتا ہوں ایک سیکنڈ یہ کیا ہوا ہاں میٹی دیکھا تم نے ابھی سکوڈ ڈرائگن گارڈ تمہارے ڈرائگن نے وی ڈیمیشنل باس ٹو کو ڈیفیٹ کر دیا ہے یہی تو میں تمہیں بتا رہا تھا یہ سارے کے سارے ڈرائگنز میری آرمی کے باس ہیں ابھی تو میں نے ان لوگ کو اپگریڈ بھی نہیں کیا پھر بھی یہ اتنے خطناک ہیں تم سوچو جب میں ان کو اپگریڈ کروں گا تب یہ ان لوگ کیا کریں گے ابھی سکوڈ ڈرائگن گارڈ وی ڈیمیشنل باس ٹو کو مار دیا ہے مجھے پتا تھا تم کافی زیادہ امپورٹنٹ یونٹ ہو اور ساتھ میں کافی زیادہ سٹرانگ بھی ہو مگر سکوڈ ڈرائگن گارڈ میری لائف تو ختم ہو گئی لیکن آمیٹی میرا ڈرائگن تو ہے نا یہاں پر بہت زیادہ اوپی ہے سکوڈ ڈرائگن گارڈ کافی زیادہ اوپی ہے لیکن تمہارے دو ڈرائگن مر گئے تھے آمیٹی ایک سیکنڈ میں اس کو اوپر لے آؤ آہ تم تو خود ڈرائگن ہو اس کو اوپر لے آؤ اور تمہارا دوسرا ڈرائگن کدھر ہے لگتا ہے کہ وہ بھی نیچے چلا گیا میں اس کو بھی لے آؤں گا لیکن ابھی میرا ایک ڈرائگن یہاں پر سارے کے سارے موسوس ہوں اس کو ختم کر دے گا ماننا پڑے گے سکوڈ ڈرائگن گارڈ کی آرمی کافی زیادہ اوپی ہے وی ڈیمینشن باہت ٹو کو ڈیفیٹ کر دیا مجھے تو بھی شواس نہیں آرہا آرے یا ہم نے اپنے بلکل ٹھیک بہت ہے سکوڈ ڈرائگن گارڈ کی آرمی بہت زیادہ اوپی ہے جیت کے سنچن ہم لوگ فائنلی یہاں پر جیت چکے ہیں سارے کے سارے پورٹل کے یونٹس بھی مر گئے اور وی ڈیمینشن باہت ٹو بھی مر گیا ہے اب اس انچن تو فٹا فٹ سے وی ڈیمینشن باہت ٹو کی ڈیڈ بوڈی کو لے کے جا سنو سپیڈ کے پاس بلکہ ایک سیکنڈ ڈیڈ بوڈی تو ہے نہیں تو اس کی پیسیز کو لے جا سنو سپیڈ کے پاس اور سنو سپیڈ کو بول کے اس کو دوبارہ زندہ کرے اور اس کی سارے کی ساری یاداش کو ختم کر دے اس کے بعد ہم لوگوں نے میکہ گارڈ کو بھی مار رہا ہے لیکن اس کو ڈیمینشن گارڈ تمہارے اس پر یوٹ نے میرا دل جیت لیا ہے یہ کافی زیادہ پاورفل ہے ہاں بیٹی ابھی تو شروعات ہے تم نے میرے ڈیمینشن باہت ٹو یہاں پھر تمہارا بھائی تمہیں کیسے پتا کہ وی ڈیمینشن ٹو میرا بھائی ہے وی ڈیمینشن بھائی ہے تو وی ڈیمینشن ٹو بھی تو تمہارا بھائی ہوگا اور دیکھو میکہ گارڈ ابھی میری بات سنو میرے پاس تمہارے آرمی کا کوئی بھی باس نہیں ہے میرے پاس تمہارے دونوں کے دونوں بھائی ہیں اور ابھی تمہارے مرنے کا ٹائم آ چکا ہے مجھے بتاؤ کوئی تمہارے کوئی آخری خواہش ہے کیا ہاں میٹی سب سے پہنے تو میں اس کو ختم کروں گا جس نے میرے بھائی کو مارا اسکویڈ ڈیگن گارڈ فٹا فرسس کو یہاں سے ریموف کرو نئے ہاں میٹی میری آرمی کا ایجورس بھاگتے نہیں ہیں اب اگر یہ یہاں پہ کھڑا ہوا تو یہ یہی پہ کھڑا ہوگا لیکن تمہارے پاس اس طرح کے کتنے ڈرائگنز ہیں ہا میٹی ٹوٹل تین ہے جس میں دور نیچے چلے گا اور وہ میرے پاس واپس آ چکے ہیں اور ابھی یہاں پر یہ ایک بچ ہے لیکن سکویڈ ڈرائگن گارڈ اگر یہاں پہ ڈیفیٹ ہو گیا نا تو تم فٹا فٹ سے اس کی ڈیٹ بوڈی کو اٹھا لے نا سنو سپیڈ دوبارہ اس کو زندہ کر لے گا ہا میٹی وہ پرانی باتیں ہیں ان کو بھول جاؤ اچھا چلو میں پرانی باتوں کو بھول جاتا ہوں لیکن تم مجھے یہ بتاؤ کہ گیگان فائنل وارس کو تم نے اپنی آرمی کے اندر آنے کی آفر کیوں کی تو میں تو پتا تھا کہ وہ میرا یونٹ ہے لیکن ہا میٹی اس نے خود ہی پارٹی بدل لی میں کیا کروں لیکن میں تمہیں ایک مزے کی بات بتاتا ہوں گیگان فائنل وارس کو بھی میں نے ڈیفیٹ کیا اور ابھی وہ بھی میری آرمی کے اندر ہے ساتھ میں میرے پاس پندرہ گوڑز لازیں اور گیگان فائنل وار بھی ہے اور نارمل گیگان بھی ہے انگو سورس ہے کنگ کونگ ہے کنگ گیدور ہے تمہارے بچنے کا تو ابھی یہاں پہ چانس نہیں ہوگا ہا میٹی میں تمہیں آخری دفعہ بولوں میں دونوں کو دونوں بھائی مجھے واپس کرو دیکھو میگا گوڈ تم برے طریقے سے ہار چکے ہو تمہارا سب سے زیادہ خطنا کی سپیڈر کا اثر اور ریڈی میرے پاس ہے تمہارا بھائی وی ڈیمیشن بوس ون میرے پاس ہے وی ڈیمیشن بوس ٹو میرے پاس ہے ابھی میں تمہیں ایک آپشن دے رہا ہوں تم چپ چاپ ای آر بی ایس کے ورل کو چھوڑ کے چلے جاؤ نہیں ہا میٹی جب تک میں ای آر بی ایس کے سارے کے سارے انسانوں اور جانوانوں کو ماروں گا نہیں میں جاؤں گا نہیں اور میرے سب سے بڑے دشمن تم ہو اس کے بعد دوسرا دشمن میرا سکوڈ ڈرائگن گارڈ ہے سکوڈ ڈرائگن گارڈ تمہارے ساتھ تو میں تھورس کو اس سے بھی زیادہ برا سلوک کروں گا لیکن میکہ گارڈ پہلے مجھے پکڑ کے تو دکھاؤ آج نہیں تو کہا سکوڈ ڈرائگن گارڈ تم میرے ہاتھ آ جاؤگے لیکن اس سے پہلے اپنے اس نوبڑے یونٹ کی ڈیڈ باڈی کو لے جاؤ یہ کیا ہے ایک سیکنڈ میں مار دیا اس نے اری بھائی میکہ گارڈ ہے نا پھر گارڈ تو گارڈ یونٹ ہوتے ہیں نیار ہاں گارڈ یونٹ تو واقعی میں کوئی زیادہ ایک خطرنا کے تو آج گارڈ اس پہلے گیمپلے کو ہم لوگ کو یہی پینٹ کرنا ہوگا میکہ گارڈ بہت ہی جلد مرنے والے کیونکہ آگا اس کے دونوں کے دونوں بھائی اور اس کے اسپیرڈ ہے کیسا ہم لوگ کے پاس ہے آپ لوگ ویڈیو کو لائک ہے کے چینل کو سبسکرائب کر دو میں آپ لوگ سے ملتا ہوں اس سریز کے نیکس اپیسوڈ کے اندر ٹیل دن ٹیک اینڈ باپائی